سزا دینے کا مطالبہ اسلامباد پولیس کی مظاہرین کو مرکزی دروازے تک جانے کی اجازت کارکنان کی چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی نارے بازی اسلامباد سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نون لیگی کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن آفس کے باہر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے لیگی کارکنان نے الیکشن کمیشن سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے عقیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل پولیس ان کارکنان کو کیوں نہیں روک رہی ہے پھر قبر مسلم لیگ نون کے تقریباً پرنا سے بیس کارکنان الیکشن کمیشن کے باہر جانب سے پلیکارٹ اٹھائے گئے تھے اور ان کی یہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا گیا اور ان نے لیگی کارکنان کی جانب سے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن فل فور عمران خان کے خلاف جو پینڈنگ کیسز ہیں جو ان کا فیصلہ کرے اور عمران خان کو سزا دے تو اس سوال سے آپ سے کوئی چیر قبر کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس کے بعد کارکنان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر سے جو ہے وہ منتشرف ہو گئی یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ کارکنان کی جانب سے جب وہ الیکشن کمیشن کے باہر پہنچے تو پولیس کی جانب سے ان کو بالکل نہیں روکا گیا بلکہ ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو مرکزی دروازہ ہے وہاں تک جانے کی اجازت دی گئی جس کے بعد جو نون لیگی کارکنان تھے وہ الیکشن کمیشن کے مرکزی دروازے پر پہنچے اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن اور کیس الیکشن توشن کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا فوری حسلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ٹھیک ہے ساتھی رہے گا اکیل ایک اور خبر ہے اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے امران خان اسد عمر فواد چوہدری کے خلاف